مرکوس رچیت سوز سمچار کے ادھیان پر جب ہم ان آیاتوں پر چرچہ کریں گے تو ہم یشو کی سیوکائی کے بارے میں تو سمجھیں گے ہی پر اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے کہ یشو کے ادھارن سے یشو مسیح میں جو ہمارا جیون ہے اس کے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے میں آپ کو مرکوس تیسے ادھیائے کے ساتھ سے بارہ آیاتوں کو پڑھ کر سناتا ہوں یشو اپنے ششیوں کے ساتھ جھیل گلیل پر چلا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی بھی ہو لی جس میں گلیل، یہودیہ، یرشلم، ایدومیہ اور یردن ندی کے پار کے ساتھا سور اور سیدہ کے لوگ بھی تھے لوگی یہ بھیر ان کاموں کے بارے میں سن کر اس کے پاس آئی تھی جنہیں وہے کرتا تھا بھیر کے کارن اس نے اپنے ششیوں سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک چھوٹی ناز تیار رکھیں تاکہ بھیر اسے دبانا لے یشو نے بہت سے لوگوں کو چنگا کیا تھا اس لیے بہت سے وہ لوگ جو روگی تھے اسے چھوٹنے کے لیے بھیر میں ڈھکیلنے، راستہ بناتے، امرے چلے آ رہے تھے جب کبھی دشت آتما یشو کو دیکھتی میں اس کے سامنے نیچے گر پڑتی اور چلا کر کہتی تو پرمیشور کا پتر ہے کنٹو وہ انہیں چتامی دیتا کہ وہ سابدھان رہے اور اس کا پرچار نہ کریں ان آیاتوں میں جو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے ہمیں یشو کی سیوکائی کے بارے میں بہت کو سمجھ میں آتا ہے اب کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو سر خوزدارے پر مجبور کر دیں کہ یشو نے یہ کیوں کیا یا کیوں بولا پر جب آپ کو یہ آیات سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو یشو کی سیوکائی کا ادش ہے اس کی گہرائی اور فوکس سمجھ میں آئے گا اور اس میں سے ہمیں ہمارے بشواسی جیون کو جینے کیلئے جو سبق ملتے ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے چار باتیں ہیں جو میرے کو ان آیاتوں میں دکھائی دیتی ہیں میں اقضیت باتنا چاہوں گا سب سے پہلے یشو اپنے ششیوں کے ساتھ چلے گئے وہ چلے گئے اب یونانی بھاشاں میں چلے گئے کے لیے جو اس کا انگریجی میں مطلب ہے withdraw یا lot جانا پیچھے ہٹ جانا جو شبد یونانی میں استعمال ہوا ہے یا کہہ سکتے ہیں دوسرے سے دور چلے جانا اکانت میں چلے جانا ہم اقصہ دیکھتے ہیں کہ یشو اپنے چیلوں کو لے کر بھیڑ سے کہیں دور اکانت میں چلے جاتے تھے پر وہ ایسا کیوں کرتے تھے اپنی سیوکائی کے ادش کے چلتے یشو ہم سب کے ادھار کے لیے آئے پر وہ ان بارہ لوگوں کو پرشکشت کرنے کے لیے بھی آئے اس کے بارے میں ہم کل اور وستان میں بات کریں گے پر یشو کا فوکس ان کا وشیر دھیان ان بارہ چیلوں پر تھا کیونکہ یہی تھے جو یشو کے پنردھان کے بعد سو سمچار کا سندیش لے کر جانے والے تھے اب اشکتہ ہے وہ تو بہت تھی پر یشو کا دھیان ہمیشہ ان بارہ کی اور رہتا تھا یہ تھی ان کی پراتھمکتہ ان کی سیوکائی کی پراتھمکتہ تھے یہ بارہ لوگ اب یہاں آپ کے اور میرے لیے سوال آتا ہے سوال یہاں ہے کہ میں اپنے جیون کی جو پراتھمکتہ ہے کیا میں اسے جی رہا ہوں آپ کے جیون کے لیے دوسرے لوگوں کے اتنی ساری یوجنہ ہیں آپ کی خود کی کئی یوجنہیں ہوں گی آپ کے لیے آپ کے ماتا پتاوں کی یوجنہ ہوگی آپ کے پتی پتنی کی یوجنہ ہوگی آپ کے جیون کے لیے خود کی مہتوکانشائیں ہوں گی پر آپ کے جیون کے لیے جو پرمیشور کی یوجنہ ہے کیا وہ آپ کی پراتھمکتہ ہے ہم ہر روز جیون کی اتنی ساری اوشکتاؤں میں اُلچ کر رہ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ایک وشواسی ہونے کے ناتے میری کیا پراثمکتہ ہونی چاہیے کیا ہے میری پراثمکتہ کیا ہے میرا سر پراثم ادشیر جس کے لیے پرمشور نے مجھے چنا ہے بھیجا ہے اگر آپ نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تو میں آپ کو فتصاہیت کروں گا کہ آج ہی آپ اس بارے میں پراثمکتہ میں پرمشور سے پوچھنا شروع کریں پرمشور نے آپ کو کچھ دان اور کچھ اپھار دیئے ہیں کچھ قابلیتیں دیئے ہیں ان کا استعمال سیوہ کے لیے دوسروں کی اور پرمشور کی یہی ہے جس کے لیے پرمشور نے آپ کو بھیجا ہے آپ کی نیوکتی کی ہے ایک یشو کے وشواسی کے جیون کا یہی ادشی ہے اور یہی پراثمکتہ ہے اور اس پراثمکتہ پر دھیان دینا آپ کا کرتب یہ ہے کیا میں اپنے جیون کی پراثمکتہ کو جی رہا ہوں دوسری چیزوں جو میں دکھائی دیتی ہیں ان آیاتوں میں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ ہو لی تھی یشو اپنے چیلوں کے ساتھ ایک کانتھ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا پر بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی تھی جب آپ سو سمچار پڑھتے ہیں تو یہ آپ بار بار دیکھیں گے کہ یشو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کئی جانا چاہ رہے ہیں ان کی کوئی یوجنا ہے پر اس میں کوئی نہ کوئی بادہ بن کر آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اپنی آوشکتہوں کو لے کر اب یہاں یشو اکانت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ششوں کو لے کر پر بھیڑ انہیں دبا رہی ہے نووی آیات میں لکھا ہے کہ بھیڑ کے قارن اس نے اپنے ششوں سے کہا کہ اس کے لیے ایک چھوٹی ناو تیار لکھے تاکہ بھیڑ انہیں دبانا دے جو شبد دبانے کے لیے یونانی میں اپیوگ ہوا ہے وہی شبد ہے وہی شبد ہے دباف کے لیے جو انگور میں سے رس نکالنے کے لیے استعمال کیا تو تھا اب یشو کی پرصدی فیل گئی تھی اور بھیڑ پر بھیڑ اس کے پاس آ رہی تھی کیا یشو نے ان کو نظر انداج کیا کیا انہوں نے ایک بار بھی کہا کہ میری سمجھ سارینی کی حساب سے ابھی میری ششیوں کی کلاس لینی ہے میرے کو الگ جا کے اکانت میں جا کر اس لیے باد میں آنا ابھی تم لوگ کے لیے میرے پاس سمجھ نہیں ہے نہیں آپ دیکھیں گے جب بھی یشو کس نے روکا یا بادہ دی تب ہی یشو نے چمتکار کیا بھیان رکھئے پرمیشور کے سب سے سامردھی کام ہماری سمجھ سارینی کی حساب سے نہیں ان بادہوں میں ہوتے ہیں اب یشو جو صد تھے جو سب جانتے تھے اگر ان کی یوجنوں میں بادہ پڑھ سکتی ہے اور اس میں پرمیشور سامردھی کام کر سکتے تو ہماری یوجنوں کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہوگا اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یوجنوں نہیں بنانی چاہیے ایک اتفادک اور کرمت جیون جینے کیلئے یوجنوں کی ضرورت ہوتی ہے پلان ہونا think should do list ہونا ضروری ہے پر اگر ہم اپنے جیون میں پرمیشور کی یوجنوں کو جینا چاہتے ہیں تو ہمیں بادہوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے یاد رکھی ہمارے رسطے اور ہم رسطوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں اور ان رسطوں کی ضرورتیں ہماری یوجنہ کے حساب سے نہیں آتی وہ کوئی سمیسارینی نہیں مانتی یشور کو کئی بادہائیں آتی تھی پر پھر بھی پرمیشور کی یوجنہ کو پورا کرتے رہتے تھے تو ہماری لئے پرشنہ یہ ہے کہ کیا ہماری سمیسارینی میں ہماری یوجنوں میں بادہوں کے لیے سمیے ہیں لوگوں کے لیے سمیے ہیں اگر نہیں ہیں تو میری یوجنہ جو میری یوجنہ ہے وہ بکار ہے کیونکہ میں پرمیشور کی یوجنہ کو نہیں جی رہا ہوں میری یوجنہ اسفل ہونے والی ہے میں جانتا ہوں کئی بات دوسرے لوگوں کی آوشکتہ ہے جو بادہ اتپند کرتی ہیں وہ کافی اپنے کو فرسٹریٹ کر سکتی ہیں چڑ دلا سکتی ہیں نراج کر سکتی ہیں وہ ہماری پلاننگ کو وفل کر سکتی ہیں پر وہ کبھی بھی پرمیشور کی یوجنہ کو وفل نہیں کر سکتی جو ان بادہوں میں ہیں اور وہ ہے کہ آپ کا دھیان لوگوں پر رہے پرمیشور چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی یوجنہ بنائے پر آپ کا دھیان ہمیشہ لوگوں پر رہے ان کی آوشکتہ اوپر رہے آپ کہیں سوارتھی نہ ہو جائیں بادہ آپ کو ونمر رکھتی ہیں بادہ آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ آپ کا نیانترن نہیں ہے دیانترن پرمشور کا ہے پرمشور کی یوجنہ آپ کی یوجنہ سے بڑی ہے اور وہ آپ کا دھیان وشواس پر رکھتی ہے آپ کو پرمشور کی یوجنہ پر وہ واپس لے کر آتی ہے تو ہم نے دیکھا یہشو اپنے چیلوں کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پرمشور کی پراتھمکتہ پر دھیان رکھیں اور اس کے پیچھے بھیر ہو لی تھی ہمیں یہ ہے یاد دلاتا ہے یہ کہ ہمیں اپنی یوجنہوں میں بادہاؤ کے لیے بھی سمعے رکھنا ہے اور پھر یوجنہ پر واپس لوٹ کر آنا ہے اور تو اس تیسری چیز جو ہم ہوتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے یہشو کی سیوکائی میں جو اکثر ہوا کرتا تھا آیات گیاروی آیات میں لکھا ہے کہ جب کبھی دشت آتمہ یہشو کو دیکھتی وہ اس کے سامنے گر پڑتی اور چلا کر کہتی تو پرمشور کا پتر ہے بائبل کہتی ہے کہ دشت آتمہ جانتی ہیں کہ یہشو کون ہے وہ اس کے نام سے تھڑ تھڑاتی ہیں یہ آتمک جانی دشت آتمہ اس سمعے بھی جانتی تھی کہ یہشو پرمشور ہے جو منشی کے روپ میں دھرتی پر وچرن کر رہا ہے اور وہ اس کے سامنے گر پڑتی تھی اور یہشو انہیں چتابنی دیتا ہے کہ وہ سافدھان رہیں اور اس کا پرچار نہ کریں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی دیر سے بات کروں گا پر یہ ہمیں آج کی آتمک سچائی سے افغت کراتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ برائی کے پیچھے آتمک کارن ہے دشتہ کے پیچھے جو اسے سنسار میں ہیں آتمک کارن ہے ایک آتمک یدھ چل رہا ہے اور جب میں پرمشور کے یوجنہ کے انصار جیون جیتا ہوں تو میں اس آتمک یدھ کے بلکل بیچوں بیچوں اس بہت ایک دنیا میں ہماری خود کی یوجنہ تو ہوتی ہیں اور کبھی کئی بھی کام کرتی ہیں اور کبھی نہیں اور جب نہیں کرتی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری یوجنہ میں کچھ کمی رہ گئی پرمتو پھر بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے نینترن میں نہیں ہیں کئی بار ہماری سہہ درگھٹنا ہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارے نینترن میں نہیں ہیں اور ہم اس پر نینترن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کچھ برائی ہے پر یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں ایک برائی ایک آتمک سچائی ہے اور یہ برائی ہمیں ایک اچھا جیون جینا دینا نہیں چاہتی اور ہم ایک یودھ کے بیچ میں ہیں پر ہمیں اس یودھ سے ڈڑھنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جو تم میں ہیں یشو جو تم میں ہیں اس انسار میں لہنے والے شیطان سے برائی سے مہان ہیں اس لئے اس یودھ میں ہم وجیتہ ہیں پر اگر میں اس آتمک یودھ کو نہیں پہچانتا تو میں وہ آتمک شستروں کا بھی اپیوگ نہیں کروں گا جیسے بہت ایک طرح سے شریشاریک طرح سے میں اس یودھ کو نہیں لڑ سکتا آتمک یودھ کے لئے آتمک اشتر شستر چاہیے آج بھی یہ شکے نام سے برائی تھر تھرہ کا کاکتی ہے پر کیا آپ سویکارتے ہو کہ آپ ایک آتمک یودھ لڑ رہے ہو اور آپ آتمک اشتر شستر کے بینا اسے نہیں لڑ سکتے تو کیا آپ وشواس کے لئے پراتنا کرتے ہو کیا آپ یہ سویکارتے ہو کہ پرمشور جو آپ میں ہیں وہ برائیوں سے مہان ہیں اور چوتھی چیز جو یہاں ان آیاتوں میں دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم پرمشور کے یوجنا میں کس طرح سے جیتے ہیں یشو نے اپنے اس دھرتی کے سمعے پر کبھی بھی دشت آتماؤں کو اپنے بارے میں پچار کرنے نہیں دیا ایک کارن تو یہ تھا کہ یشو کو برائی کی شیطان کی گواہی کی آوشکتہ نہیں ہے پر دوسرا ادھک مہتو پرم کارن یہاں تھا کہ کیول اس نے دشت آتماؤں کو ہی چھپ رہنے کو نہیں کہا ان لوگوں کو بھی چھپ رہنے کو کہا جن کو اس نے چنگا کیا تھا مت بتانا کہ میں کون ہوں کہ میں نے تمہیں چنگا کیا ہے کیوں ایسا یشو کہتے تھے ہم نے اس کے بارے میں پہلے ادھیائے میں بھی بات کی تھی جتنے یشو کی سامرد کی خبر فیلی اتنا ہی ادھک دھارمک نیتہ اس کے خلاف ہو گئے اور اسے مار ڈالنے کی یوجنہ بنا رہے تھے پر یشو کا کروس پر چڑھنے کا ایک سمیہ تھا اور یشو پتہ پرمشو کی یوجنہ کو جانتا تھا وہ پرمشو کی سمیہ سارینی کو جانتا تھا اس کے مہتو کو سمجھتا تھا اور اس لیے ودشت آتماؤں کو لوگوں کو جس نے چنگا کیا اسے کہتے تھے کہ اس کے بارے میں وہ زیادہ بات نہ کریں نہ بتائیں وہ کیونکہ یہ ہے اس کے شطروں کو جلدی سے کچھ کرنے کے لیے اکھساتا اور اسے سمیہ سے پہلے ہو سکتا ہے کروس پر لے کر جاتا یشو کروس پر چڑھنے ہی آیا تھا پھر اس کا عارت یہ ہے نہیں کہ پتہ کے سمیہ سے پہلے ہی جلدی سے وہ اس ودشت کو پورا کر دیتا اب ہمارے لئے پرشنہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے جیون میں پرمشو کی یوجنہ کے انسار جیون جینا چاہتے ہیں اس کی سمیہ سارینی کے حساب سے جو ہم اپنے جیون کی ہر بات کے لیے اس کے سمیہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر ہماری خود کی ہی ایک سمیہ سارینی ہے یہ ہے جلدی سے ہو جائے جب میں چاہتا ہوں تب ہو جائے اگر ہونا ہی ہے تو ہو کر ختم ہو جائے جلدی سے ہمیں جلدی چاہیے ہم مجھے پتا ہے کہ ہم یشو نہیں ہیں ہمیں پرمشو کا سمیہ کا اتنا صاف گیان نہیں ہے کتنا کہ یشو کو تھا پرمشو کے سمیہ کو ہم جان پاتے ہیں جب پرمشو دوار کھولتا ہے یا دوار بند کرتا ہے اور ہم ادھکتر سے ہمیں سوچتے ہیں کہ یہ ہے میری گلتی ہے جب کوئی دوار نہیں کھول رہا یا بند ہو گیا پھر سچائی تو یہ ہے کہ جب پرمشو دروازہ کھولتا ہے کھولنا چاہے گا وہ کھولے گا وہ کھولے گا اپنے حساب سے اپنے سمیہ کی حساب سے پھر پرشنہ یہ ہے کیا میں اس کے سمیہ پر بھروسہ کروں گا کیا اس کے سمیہ کے لئے انتظار کروں گا یا پھر اپنی ہی یوجنہ بنا کر میں خود سے سب کچھ کرنے لگوں گا یاد رکھیں اگر آپ یشو کی بشواسی ہیں تو آپ کے جیون کی یوجنہ پر مشور کی ہے جیون میں آپ کے اور میرا کچھ باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں جلدی سے ہو جائے ہم چاہتے ہیں جلدی سے ہو جائے ہو سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو سالوں پہلے ہو جاتا تو بہت اچھا لگتا میرے کو پھر بھی کیا میں پرمشو کی سمیہ سارنی پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار ہوں کیا آپ تیار ہیں تو چار باتیں ہمارے جیون کیلئے پرمشو کی یوجنہ پر دھیار لگاؤ پر بادہاؤ کے لئے بھی تیار رہو سویکارو کہ آپ ایک آتمی کی ید میں ہو اور پرمشو کی سمیہ سارنی پر بھروسہ رکھو پرمشو جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پرمشو سے ایک آدھ منٹ بات کرتے ہیں اور پراتھنا میں پوچھتے ہیں یشو کیا میرا دھیان میری یوجنہ اوپر ہے یا تیری یوجنہ اوپر مدد کر ہماری تیری یوجنہ کیپ کو پراتھا مکتہ دینے میں اور کیا میں بادہاؤ کے لئے سمجھے رکھتا ہوں یا پھر میں بادہاؤ سے وچلت ہو جاتا ہوں یشو میں بات کو سویکارتا ہوں اس بات کو کہ ہم ایک آتمی کی یود میں ہیں کیا میں آتمی کی یود کے شستروں کو استعمال کر رہا ہوں یا اپنی شارعرک بل سے اپنی بھوتک سمجھ سے میں اس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کیا میں تیرے سامنے پر بھروسہ کرتا ہوں یا پھر میں دھیرج کھو دیتا ہوں کیونکہ انتظار کرنا میرے کو بہت کٹھیم لگتا ہے میرے کو دھیرج دے پر میں جانتا ہوں کہ صحیح سامنے آئے گا جب تُو میرے کو آگے بڑھائے گا جب یہ رستے میں جو بادھائیں ہیں جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹائے گا تب تک کے لیے تیرے پر وشواس رکھنے کے لیے ہماری مدد کر کیا کرنا ہے اس انتظار کی گھری میں ہمیں بتا اپنی پویتر آتمہ کے دوارہ بتا تاکہ میں کہیں دھیرج نہ خود ہوں تیرے پر بھروسہ میرا بنا رہے یشو تیرے نام سے پراتھنا کرتا ہوں آمین کل ہم سے جرور جڑیے گا کل ہم جانیں گے کچھ اتصاہ وردک سچائیوں کو جو ہمیں یہشو دوارہ اپنے بارہ پریڈیتوں کے چین میں سمجھ میں آتی ہے کل تک کے لیے آگیا دیجئے پرمشور کی مہیمہ ہو موسیقی